اکنے بیار انوار اکنے سمر کے اکنے بیار انوار اور نئے سو کر سکے اپنے کو قطبا اور نئے سو کر سکے اپنے کو قطبا انت جنم کی بھول کن چن میں ڈاریں کو انت جنم کی بھول کن چن میں ڈاریں کو منج بیار انوار لی تم تے سب کچو منج بیار انوار لی تم تے سب کچو میں تیری ہوں ناغری ڈھو میری ہت پران جان ندی جو جگت میں پرسوں پرسو خدا جو دھگرے گی رابری کوئی بھگت ہوں کھنا تا تی تم سو کہتوں ایچے آقنے پا تا تی تم سو کہتوں ایچے آقنے پا بھول چھڑاؤ لادلی سمجھ دیو دھر کو بھول چھڑاؤ لادلی سمجھ دیو دھر کو یہ بات تیاری ہاتھ ہے میری سجی بن مول یہ بات تیاری ہاتھ ہے میری سجی بن مول میری لاج لادلی تو ہی سمجھ تیاری ہاں بھول چھڑاؤ لادلی تو ہی سمجھ دیاری ہاں سری بھی ہاری دا سکو اونا آنگت توری چرنک ملممہ بھول چھڑاؤ لادلی مول بھول چھڑاؤ لادلی تو کھڑاؤ لادلی جی فری بیاری جی پرند آغانی شنگ دیو دیو شمست آشیاری نگ دیو فری شتی بردیو جی پرام بردیو جی پرند آغانی شنگ دیو پور پرشم میں آپ لوگا نے پرشاد کی مہمہ شنید سری بیاری دا سپرشاد بین اور نو در شمائی تاہو میں گٹ کور دوے ہو وجوان کھا مہاراج بولے کہ بھیا انپرشادی کوئی بھی بستو پدر کی اندر نہیں جانی چھے بیاری بہرم کی شمرپن کرتے ہیں اگر جلوی پینہ ہے تو جلوی بیاری جی سوامی جی کا نام شمن کرتے ہوئے اس کی حداس کے لئے پاس تو مجھل امرض کروک ہو گیا ایسے ہی دھوٹی پرشاد دھوٹی پانی تو بھو لگاو خل پانی تو بھو لگاو جل بھل آسدھ جو کچو کھائی اور گرگو بندے لے ہو چڑھائی جل بھل آسدھی جو کچو بھی ساتھ تو بستو کچو کھائی پان کھائیں خان پان کھائیں جلو جی وہ جو ہے بیاری بیارن کے شمرپت کرتے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بستو امرض کروک ہو جائے جلو جہری جی تو اس طریقے سے اور سرم مہینطن کی نشتائے مہا پرشاد کی پرتیب رجسوں بھاک اور سب پرانی سمان اولوک یہ سرم مہینط چطرشن پردائے کے جتنے بھی مہا پرشن ہیں سب کا ایت ہی مط سب کا جو رج میں بھاو ہے پرشاد میں بھاو ہے کنٹی تلکسوں بھاو ہے اور سو پرانی سمان جو مہم پشتی سرورت سرورچم مہ پشتی تسیاہم پرنشیامی سچنین پرنشیامی جو مجھے سرورت نرکتا سب کے اندر مجھے اور میرے اندر سب کو جو بھاو سے اولوکن کرتا ہے تسیاہم پرنشیامی سچنین پرنشیامی وہ میرے سے تلک ماتر بھی دور نہیں ہے میں اس کی نکٹ ہوں اس لئے کل کے پرشنگ میں اپنا پرشاد کی مہمہ سریلت سوریدیز مہ راج کہتے ہیں پرشاد بیہارن رانی کو جا کی سوگا کہتن آوے مہا پریم سکھدانی کو جا کی سوگا کہتن آوے آدھوت روپ نمانی کو سریلت سوری لال لڑاوت آت جانان من جانی پرشاد بیہارن رانی پرشاد بیہارن رانی کو آج کی پرشنگ میں راج کی مہمہ آت جانان کا وقان سریلت سوری لیہارن رانی کی کرپا سے ہوتا ہے چرن کمل رج سیہوں من کرم بچے آس اپنوں سروس جانکیں بل جائے ناغری دا سری ناغری دے جی مہاراج اپنے بانی کی پرارم میں سرپرثم رج کی بندنا کرتے ہیں شوامی جی مہاراج کے اس لئے گھردیب جی مہاراج کے چڑھار دندوں کی برندہان کی رج کی بندنا کرتے ہیں چرن کمل رج سیہوں من کرم بچے آس من سے بچن سے کرم سے بیاری ویہارن کی چڑھار دندوں کی کرپا سے رج کا سیبن کیونکہ اس رج کے سیبن سے بیاری ویہارن کی چڑھار دندوں میں تو ان کی اکھند نیروادی رتی میں یہ من نمدن ہو جائے گا اور رجو گلو رتی ایک برمسہ چھوڑ جائے گا رویہاری جی مہارا رج کی مہمہ جو ہے مہمہ جو ہے آچائر مان بھا بھونے مہمہ جو ہے مہمہ جو ہے مہمہ جو ہے مہمہ جو ہے رویہاری جو مہمہ جو ہے کہ ارے رہوگرن اس عبیمان کو اس راج عبیمان کو چھوڑ کے جد تک تجھو ہے مہان پوچھوں کی چڑھوں کی دھول کو مستفتے نہیں لگائے گا تب تک تیرا کل جان نہیں ہوگا کتنی بھی تبشہ کر لے کتنا بھی دان کر لے کتنا بھی کچھ بھی کر لے لیکن سرپرتم ابھیمان اتتا جی بھا جی سونا ہو پرانی جنم جنم کے سرم میٹے ابھیمان سوڑ کے اور پھر مہان پوچھوں کے چھوڑ کے دھول کو اپنے سیس پر گاؤ دیرندیز بھر تو جو جنم جنمان تر کے جو سرم ہیں بار بار جنمنا بار بار مرنا ابھیمان اتتا جی بھا جی سونا ہو پرانی جنم جنم کی سرم میٹے پرگٹ لے لیتا روپ سری حری داس نیجنا میں رکھو بھلو یادی جی بھائیو مان چھوڑ کے اور رشکوں کا شاند پراب کرو اور شاند پراب کر کے شوامی جی مہاراج کی نام میں روچی پرگاڑ کر لیجی سارے کام بن جائیں گے جب تک مہان پرشوں کے شڑوں میں نہیں بیٹھوگی نام کی مہمان نہیں سنوگی رج کی مہمان نہیں سنوگی تب تک رج میں بھاو نہیں ہوگا نام میں بھاو نہیں ہوگا اور مہان پرشوں میں بھاو نہیں ہوگا اس لیے پہلے انتے شاہوں میں بیٹھو سنوگ تم مانت دھیکھ جنم دیو گئین دھیکھ پیکو پریم پدارت دور ہے دن سے رج روپ پریم پدارت بہت دوگ ہے جب تک ہم رج کا سیون نہیں کریں گے آئی مان چھو گے تو بھرندہوان کی رج مرائے گے بھرندہوان کی رج کے لیے پدھم جی بھرمہ جی آدھ آدھ سبھی لالائت ہے بھردی رج کو کرواں گھڑھو سنتت سکھد پرشاد سری بیہاری داس رس پرس دن کو جانے سکھوسواد یہ کو یہ کرواں جی کی جو رہنی ہے بھرندہوان کی بڑی مدھور مادھور کی پرابتی کی جو رہنی کرواں جی کی جو بھرکت مہاپرشوں کی بھرد کیا کہنا ہے یہ رج کا سیون مولت ہے بھرندہوان کی رج کا سیون جو کرواں جی کی جو رہنی ہے مولت ہے آجت پور کرپن شون کرواں کرواں جی کی کرواں جی کی رہنی کو کرواں جی کی رہنی اسویکار کر کے اور فال جاتے ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا کرواں جی کی کرواں جی کی رہنی کا مطلب ہے رج کا سیون کاری بدس کرواں جی کی رہنی اس کے ہردہ میں بیٹھے گی جس کے ہردہ میں بیحاری بیہرین رس دیس بیہاری بیہرین کی آچائر جنوں کی کرپا ہوگی اور professionally آچائر جنوں کی بیہاری بیہرین کی کرپا انہیے پہ ہوگی جن کو یہ جا رج پون جگ رج کہے سورج کجو ہے جائے سانچی رجے نسیبن سری برندہ بن لائے جا رج پون یہ سنسار رج کہتا ہے رج مانے رجوگن رج مانے رجوگن سنساری بیبھاو تو یہ سنسار جس کو رج کہتا ہے سورج کجو ہے جائے یہ سنساری بیبھاو جتنا بھی ہے بھریا یہ تو چھوپنے والا ہے یہ تو خسانے والا ہے جیب کا بناش کرنے والا ہے سورج کجو ہے جائے سانچی رجے نسیبن ارے سانچی رج کا سیبن کرو نا سانچی رج کیا مرا ہے سری برندہ بن لائے رو سری برندہ بن لائے برندہ بن کی رج کا سیبن کرو برندہ بن میں آؤ جائے برندہ بن لائے بھائیو جائے برندہ بن لائے بھائیو تو کائی کو مون مڈ مڈ آؤ جائے برندہ بن چند جو اچھے نہیں لائے ان کے سرنگ رہن نہیں کری ارے بھائیو کیوں جو ہے تم نے جو اب رکت بھی سو لیا بھکت بھی سو لیا بھکت بھی سو لیا آچان رج چھانے رج پائے رج کے بھی سیند بھارا جنب بہت رج چھانے رج پائے رج سون رسک کہائے رج چھانے رج جائے رج چھانے رج پائے رج راکے رج جائے رج سون رج پچھانٹ لا رج سون رسک کہائے رج چھانے رج جائے یعنی رج چھانے اور رج پائیے ایسے مہارج رج مطلق رجوگن مہارج بولے تم سنساری آوران سنساری چمک دمک نانا پرکار کے سنسار کی آسکتی ہے کچھ میں سے من کو کناری کر کے تھوڑا اور پھر رج کا آنند لیونا برندہون کا آنند لیونا تو رج سو رج چھاڑے رج پائیے تب ہی جو ہے رج کا آنند پرات ہوگا اور رج سو رسک کہا رج راکھے رج جائے تو رجوگن کو اگر بھگانا ہے تو رج کا سیون کرنا ہوگا برندہون جیو کا سیون کرنا ہوگا برندہون جیو کے رسک چھنار بندوں کا آسرے لینا ہوگا رج میں بیٹھنا ہوگا یمنا جی کے کنارے بیٹھنا ہوگا یمنا جی کے درسن کرتے ہوئے اور ادھیان رت یاری ویارن کے چنطن میں رت دیکھو کیسا آنند آتا ہے دیکھو کیسا آنند آتا ہے تو رج سو رج پچھانٹ لے رج سو رسک کہا رج کے سیونتے رجوگن کو پچھانٹ دو جیسے جیسے دون رسک کہا ہے تو رسک تاہردہ میں آتا ہے پرثم رسک ہو ہے آپن تھر رسکی رسک کنپے سن باب تو پرثم رسک پرانگ نائی اور رسک پرانگ رج کے سیونتے بنیں گے رج سے پیار کرنا پرہم پدارت دور ہے دن سے لجی روح ہمارے شریف پرم بردی شریف شریف شاڑ شریف راجت راجت راندہ جی مہرائی برا برا کھڑ روپ سے رج کا سیون کرتے رج کے ہی پاتھروں میں پرشاد پانا رج پہ ہی سونا رج کے ہی برطن سے پانی کھینچنا اور رج کے ہی برطنوں میں جو ہے رسو ہی پاک کرنا اور رج ہی شریف میں لگانا رج ہی متھی پہ لگانا ہر پرکار سے اور رج میں ہی سونی لگانا ہلو یاری جی یہاں تک ہے کہ کووہ میں سے جل بھی کھینچنا ہے تو رج کے پاتھر سے ہی کھینچنا ہے اور رج کے ہی پاتھر میں کرنا ہے اور پھر رج کے ہی پاتھر میں پینا ہے جے ہو پرم بردین مہارات اسی پرکار کی رہنی برطمان مہاراتی جو ہے سری سری ایک سار سری رادا ویاریدہ جی مہاراتی ان کی رہنی بھی اسی پرکار رج کا سیوان رڈیا اس تھا کسی طریقے کا واہری آبران دکھائیں نہیں پڑے گا لطاپتاؤں کا سموں لطاپتاؤں کا پنج سری مہونی لیاری دیاران کی درشن آچار اس تھلوں کے درشن سہج لطاوں کے درشن اور رج کا واسطرک شروع جو آدھنک پرچلن کے جتنے بھی شادن ہیں وہاں دکھائی نہیں پڑے سہج جو ہے پراتن بھی آب لوگ کن میں آدھن وہ مہاراج بولے رج سون رجے پچھانٹلے رج سون رسکر کھائے مہیا رج کے سیوان سے ہی ہڑ گئے میں رسکتہ آئے گی پرہم پدارت دور ہے بل سے ہی رج رو کرپا مناتے ہوئی رج کا سیوان کر کے تو دیکھو دین بھاو رکھتے ہوئے عیوان کو چھوڑتے ہوئے کرپا مناتے ہوئے رج کا سیوان رج سون رسکر یہ رسکتہ ہردہ میں تب ہی آئے گی مہاراج نے نینہ کر دیا اگر رج کا سیوان نہیں کرائیں گے تو مہاراج نے بولے بین سے رج رو پرہم پدارت دور ہے بین سے رج رو ایسے رسک جنوں کا چرنوں کا آسر ہے اس دانس کو پرابت ہوا دھنے دھنے ہو اگر یہ مہاپرس لوگ سری پونج پا جی مہاراج سری چھبیلی مخیہ جی مہاراج سری سری ایکسار سری پرام گردیو سری رانہ شردہ جی مہاراج اور برتمان سری مہاراج جی اور میرے سری گردیو جی آدھ آدھ مہاپرس یہ کرپا نہیں کرتے ہوتے تو برنانوان کی مہمہ یہ رج کی مہمہ اور شوامی جی مہاراج کی مہمہ یہ آدھ کوئس سمجھ میں نہیں آتی رسکن کے پگ پرے پٹوٹو گوڑ بج رو ہے تو ان مہاپرسوں نے بڑی کرپا بنا مہاپرسوں کی پرپا کی مہم پاد رجو اور شیخم ان کے چڑھوں کی دھول کو اپنی مجھتپے لگاؤ گے تب ہی جیون میں پور کھر سکتے ہیں نہیں تو کانٹے ہی کانٹے رہیں گے رسکن کے پگ پرے پٹوٹو گوڑ بج رو ہے جو جنم جنم آمتر سے جو ٹوٹے ہوئے بھٹنا ہے بار بار جنمنا بار بار مرنا وہ ساری پریشانی ساری بیوستہ جو ڈگمگائی ہوئی ہے جو بگڑی ہوئی ہے وہ رسکوں کی شنوں میں آسرے لینے سے ساری بیوستہ صحیح ہو جائے گی بیاری بیارن کے شڑار گندوں میں ان کی ایڑ پرین تامیں ان کی جو ہے شہیج بیاری بیارن کے پرین میں تمہارا من نمان ہو جائے گا بیاری بیارن کے شہیج نسور رج لگ جو جہی نسور رج پورت کہای سری برندہ ون سے رہیں سورج مائے سمائے مہراج بولے نسور رجلگ جو جائیں ارے یہ رجوگن ہے سنسار کا یہ نسور ہے تھنک ہے بھائی بہت اچھا ہے اگر شدگوگ ہوتا تو بہت اچھا سنسار کی شیوہ کے لیے لیکن اس میں من کو مت رکھو سیوہ پرائن رہو کماؤ کو درست جیون میں جوگی ہے لیکن اس میں من کو من رکھو آسکتی اٹھاؤ سنسار کی کوئی بھی بستو بری نہیں ہے بری کیا ہے آسکتی اگر بری ہی ہوتی تو حریجو ہے اپنے آپ کو سنسار کی روپ میں پرورتیت کر دیا باسدیوہ سربم سب کچھ باسدیوہ ہی سروپ ہے تو اپنے آپ کو کیوں پرورتیت کر دیا تو برا کچھ نہیں ہے بری آسکتی ہے برو یاری جی مرد کامنا ہے مو ہے اینکار ہے اسپرا ہے یہ جو ہے یہ بری تو نسوار رج رج لگ جو جہیں نسوار رج پوٹ کائے سری برندہ ونسے رہیں سورج مہیں سمار سری برندہ ونسے رہیں بھائی جیمال بھائی جیمال سری برندہ ونسے رہے ہیں سری برندہ ونسے رہے ہیں تو نج سکم منا ہی سمای پریاج کریئے سکھین سکھ ہم این ہی کی آس آناک سکھ سپنیوں نہ سکھائی پریاج کریئے مناون چنجوں کی آسر اور سکھ سپنے میں مینہ سواب ہے تو پوچپا جی محراج کہتے تھے کہ ایک چینٹی سے لے کے اور ہری تک جن کی کامناں کی پورتی ہوتی ہو جن کی کرپا سے وہ سری برندہون دھام ہیں وہ برندہون کی رج ہے یا رج کے لیے رحمہ لکھ سری ادھم جی بھڑا اللہ لکھا ہے آسام ہو چرن ریم جسام ہن سیاں برندہونے کی مکین پھول ملتاو شدینہ سشڑ ورس شہسرانی میا تپتم تپہ پہ پورا نند گوپ رج اسٹرینا پاد رینک لبھے ادھر ادھم جی کہہ رہے ہیں یا برحمہ جی کہہ رہے ہیں ساٹھ ہجار ورس تپشہ کریں برندہون کی رج کو پرابت کرنے کے لیے لیکن مجھے پرابت نہیں ہوئی ادھم جی گولملتا روپ میں اور بریج رج میں راجمان ہیں تھاکور سے جو ہے رج کی ہی آجنا کریں اس لئے ادھم جی مہاراج میں راگواج جی پرمان ہیں ادھم آدھم 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 درلپری پروان جو ہی سکو بھاکی جاکو سو جس بخانت شریم سیاں آسیاں سہس موساکھی سری بیہاری داس بشواست ہی مل امڑ میڑ مریادہ ناکھی رہون من بھے بھرم کم شرم کچھو رج رج کاج پیو رج راکھی روشوان جی ادھم آدھم 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 ادھم جی مرا یاکشنا کرتے ہیں برحمہ جی یاکشنا کرتے ہیں تم ہی آجنا کیوں نہیں کر رہی بھائی بیہاری بیہارنسوں پریم جوڑنوں ہیں اکھنڈ پریم کی انہبھوتی کرنی ہیں تو سرپرثم ہم کن رج کو شیون کرنو ہی پرائے لطان میں بھاو کرنو ہی پرائے بھاو کرنو ہی پرائے ادھم آدھم بھاو کرنو ہی پرائے ادھم آدھم آدھم بھاو کرنو ہی پرائے سرپرہ بھاو کرنو ہی پرائے بھاو کرنو only مرحب بھاو کرنو ہی پھahren بھے ижу جیسے ملو یاری جی تو بیہار داس بسواس تھی بل اوہ ملے مین مریادہ نا کی مہارج بولے میں نے یہ رج کے ہی بسواسوں جو بیدین شید کی مریادہ تھی جو بڑاتی استطی تھی ان رجگی کرپا سے مجھے پرابت بھی تی بلو ملے مین مریادہ نا کی کچھ مریادہ کو میں نا کی رہو نمانم ہے بھرم کرم شرم پچھن ان رجگی کرپا سے میرے مل میں کوئی ہے بھرم شرم کوئی کرپ کوئنے رہے کوئنے کہو مہاراج آپ بھردھارن کیوں کرتے ہو بھئی ایسی لیے کرتا رجی رہ جی کا جی پیو رجی رہ کی یا رج نے میرے سارے ہی کام بنا دے بھئیہ موکو سروشو دھن بیاری بیارین جو اکھن رتی ہے نیرواد رتی ہے نیرواد نتیویار ہے میری ہردے میں اس سے ہی جب راج مان رہ گئے ہو ہے یہ رجی کی ہی کرپا سے بھلو یاری جی موکو سروشو دھنے رہیو نم مل بھے بھرم کرم شرم کچھو رج رج کاج کی اور رج راک کی موکو سروشو دھنے یہ طریقہ سے مہاراج جو ہے موکو کندسوں رج کی مہمہ بخان کرتے ہیں رج کی مہمہ بہت شری مل بھاگو جی رشکن کی گھرنٹھوں میں نانا پرتات سے بھری پہ بھلو یاری جی ہر ہر موکو اگر کوئی بھرندہ بنواس نہیں کر سکتے ہیں مل لیجی بھرندہ بنواس نہیں کر سکتے ہیں باہر رہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے ساتھ رج رکھیں کہیں بھی جا رہا ہے ایک رج کی ڈیلی بھی اپنے بات جرور چاہیے اور بشیج ڈیاسو ہیں تو بہت سے پاتروں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا پاتر چھپکے سے اپنے تھیلہ میں رکھ ہے زیادہ نے ایک پاتر رج جس سے کہ جل پی لیا کریں تو دیکھو آنند اور رج کبھی مستق سے چھوٹنی نہیں جائے تو رج سو رشک کہا مستق پہ سندر رج تلک بھال بھاکی 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 رکھomination سندر رج تلک بھال بھاکی بھراک Mandira ر طے نسال رج کی مہمہ ہے شوامی جی مہراج شری پتھل دیو جی مہراج شری لیارن دیو جی مہراج شری ناغری دیو جی مہراج شری سرش دیو جی مہراج شری نرہر دیو جی مہراج شری رشک دیو جی مہراج شری للک سوری دیو جی مہراج شری للک مہونی دیو جی مہراج اور برتمان شری مہراج اور پور شبیعہ چارے ایک ماتر جنہوں نے اکھن رج کا سیون انہیں ہی کو بستو پرات بلو جیاری جی مان لی جی آپ کوئی بھی اکھن رج کا سیون اکھن برنانوانجو کا سیون نہیں کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں باہر رہتے ہوئے برنانوانجو میں من رکھو اور رج تھوڑی سی اپنے سنگ رکھو وہیں سے ایک دینک برنانوانجو یہی برنانوانجو اپنے من کو تن کی کچون گلان کرے مانے سو من کی کہتو بیہاری داست تہاں کچھو گے نئی کسمل ایک نام نید بھجو بھئیات دیشت رکھتا تنہری کے چرن بسے من ہر کے چرنن بسے تن جو انتہیں جائی تن چرنن من انتہیں تاہن بیاس پتیا من ہر کے چرنن بسے من ہر کے چرنن میں کسی کارن سے آپ لوگ برنانوان سے باہر ہو کہیں تو من کو برنانوان جو میں رکھو من ہر کے چرنن مسے سمجھو تم تن سے چاہے کہیں بھی ہو تم برنانوان نہیں ہو اور دے سے بھی برنانوان ہو تو کہیں نہیں کہیں تو من ہر کے چرنن بسے تن جو انتہیں جائی تن چرنن من انتہیں تاہن بیاس پتیا تن جو ہے ہری کے چرنن میں ہے اور من دوسری جگہ ہے ہریگام بیاجی محراج بولے بھئیہ ہمیں تمہاروں مشلاس نہ آئیں کاؤ ہوگو من ہیو منشنا کانم بند بوکھو من ہی تو منش کے بندن اور موکھے کا کارن ہے بند آئے مشیہ سکتم مکتائی میروشیم روزہری جی اس لیے ہمیشہ رج کا سیوان کھنڈ روپ سے رج کا سیوان اس طریقے سے جب ہماری رہنی رہے گی سنات ہو جائیں گے اور بیاری بیارنگا بھوگ لگنے میں دیری ہو گئی اور امنیا بن چکایا لیکن بھوگ نہیں لگایا اور پنگت بیٹھ گئی سنت لوگ جو ہے پریشانی سی میں سے اس طریقے بھی لگی بہت دیر ہو گئی جیسے بھی ستھی تو مہاراج جی بولے تو بھی آپ کروہ جی کو جل چھرک دیو سمجھو بھوگ لگ دیو بھوگ لگ دیو بھوگ لگ دیو بھوگ لگ دیو مہاراج جی مہاراج جی کروہ جی کو جل چھرک دیو کروہ جی میں جل ہے وہ امنیا بھی ہے اور پرسادی بھی ہے ایسے تو کسی بھی پاتھروں میں نہیں ہو سکتا ہے مہاراج یہ تو امنیا ہی رہے گا کہ پرسادی لیکن مہاراج نے کہا یہ سنتت سکھد پرساد یہ سہج پرساد تو کروہ جی کا جل چھرک دیا تو مہاراج بھوگ لگ دیا ایسا ہوں تو اس طریقے سی رج کی نیمہ بہت بڑی ہے تھوڑی سی رج ماموری سی رج مکھ میں ڈال لیا کرنے رج سو رشکہ تو نانا پرکار کے نانا جنم کے جو پاپ ہیں وہ سب بھاگ جائیں گے ایک رج کی مہمہ ایک اور سرائن شیئے ایک سنتت بتاتے کہ ایک سنتت جی کے پاس ایک مسلمان بھائی گئی تو ان سنتت جی کے پاس مسلمان بھائی جی نے ایک رج میں سے تھوڑا سا لیا اور مکھ میں ڈال لیا سنتت مولے کہ بھائیہ یہ کیا پا رہا ہے تم کیا خانش میں کیا ہے کہ ہی مارا یہ رج ہے بھائیہ معلوم کا راب اللہ کیا ہے یہ نوں сыوں کہ تم توہہ repro нейم miracle ہم نےra بھائیہ کچھ شنیا تم مسلم شنیا ر سو ہو موسیم بھائی پہنے کیا کہ سناو گیا جو تم تارے کرنے آئے ہو سیوہ کرنے آئے ہو ہمارے یہاں اس کو بعد میں کرنا تم پہلے اپنی کتھا سنا دے کیا ادھارن رج کا تمہارے پاس ہے کہنے لگے موسیم بھائی بتانے لگے میں برندہ ون کے قریب قریب ہی رہتا ہوں اور ایک دن میں برندہ ون کے پاس میں ہوتے گجر رہا ہوں راتری میں تو راتری میں بھوتوں کا درشن مجھے ہوا اور بھوتوں کا درشن ہوا تو بھوت لوگ ایک سادھی میں گست تھے ان کی چھوڑی کی سادھی بڑی رنگل منگل ہے رہے میں نے پوچھیں بھیا تم یہ کیا کیسے پرشنطہ منا رہے ہو بھائیا تم بیٹھ لیو آند سے دیکھو رنگل منگل یہاں ہماری بیٹی کی سادھی ہے اس لیے یہ سب رنگل منگل ہے کل ہے تمہاری بیٹی کی سادھی کہ تمہاری بیٹی تم تو بھوت لوگ ہو تمہاری بیٹی کی سادھی کیسے ہوگی کہ ہم بھوت لوگ ہیں تو بھوتوں سے ہی ہوگی کہ بھوت کون بنے گا تو بھجن سادھنا نہیں کرتا وہ بھوت بنے گا کہ کون ہے پھر کیسے کہ اب تم کل دیکھنا کل جو ہے پراتے کال میں اور ایک گاڑی والا جس میں دو بیل جو ہے لگی ہوئے ہوں گے اس گاڑی کو چلا پھلائے گا اور یمنا جی کے کنارے اور وہاں جیسے ہی رج کا بھرنا گاڑی میں ہوگا یمنا پولین کا بھرنا ناون کی رج کو وہ گاڑی میں بھرائے گا اس لیے وہاں گاڑی کھڑی کھڑی کی جائے گی اور پہل اس کو مار بھیں گے وہ بھوت بنے گا کیوں کس نے بھجن سادھنا کبھی نہیں سنتوں کی چڑوں مرتی کبھی نہیں کریے اس پرکار سے اسی کے ساتھ ہمارے مٹی کی شادی ہو جائے گی اچھا تو میں تو یہ دیکھوں گا کہ ہاں تم کل جا گے دیکھو تو مسلم بھائی نے پھر کل جا کے اوپر سنت دیکھا یہ جھوٹ ہے یہ سانچ ہے جیسے بھوتوں نے کہا اسی طریقے سے بھٹنا گھٹی لڑی بھارا آیا ہے دو بیل اس میں ہیں لڑی کو چلا رہا ہے اور یمنا جی کے کنارے کھڑی کریے اور دو مو بیل ایک سیڈ میں کر دیئے اور وہ جو تیاری کر رہا ہے اب بیلوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی اب بیلوں کا سبحاب ہوتا ہے اپنے سیڈوں کو لڑنے کے ٹائم میں جمین میں لگاتے ہیں ایک بار ایسا ہو تو جمین میں لگانے لگے سیڈوں کو اور جیسے سیڈوں کو جمین میں لگایا تو سیڈوں کی نوک پی برندہ ون کی رج براج مان ہو گئی رج لگی جاتی ہے سیڈوں میں تو لڑتے لڑتے وہ بیچ بچاب کرنے لگا گاڑی بھالا اور بیچ بچاب کرتے کرتے اور ایک بیل نے اس کے پیٹ میں سیڈ کو گاڑ دیا اور وہ مر گیا بلو دیاری جی مر گیا مر گیا تو یہ سب آشر میں گھٹنا جو بھوتوں نے کہا یہ تھارت سہی تھی کہ یہ بات تو بلکل ٹھیک ہے آپ جو ہے پھر رات تری کال میں پھر جو ہے مسلم بھائی پھر گیا تو دیکھا اسی طریقے سے رنگل منگل نہ ہو کے آپ تو وہاں رونا رونا ہو رہا ہے بھوتوں سے پوچھا بھیا تم رو کیوں رہے ہو آج کی تمہاری بیٹی کی سادھی اس طریقے سے رنگل منگل ہو جب بیٹی بیدہ ہو تو تبھی رول ہے پہلے سے ہی کیوں رہے ہو جنہیں رونا اس لیے ہے کہ جس کے ساتھ سممند ہونا تھا وہ سممند چھوٹ گیا کیسے چھوٹ گیا اور ہماری بیٹی اکواری کی اکواری رہ گئی کیسے کی مرتے سمیں جس سمیں سینگ مارا چھوٹ گیا 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 وہ ہی تھوڑی ہے آج کا پرشن رو سری ویہر جی مرآج کی سری رجرانی کی شوامی جی مرآج کی من میرے بھا جی بیسی کنج ویہاری من میرے بھا جی بیسی کنج ویہاری 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 موسیقی موسیقی